نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں سیدھا سوال میں ہوں آپ کے ساتھ امادت دیویدی اور اس وقت کی بہت اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آج پہلے چہرن کا متدان جو تھا وہ پورا ہو گیا ہے متدان ختم ہو گیا ہے اور ایسے میں جو پرسنٹیج ہے ابھی عدکارک پشتی کے بعد معلوم چلے گا حالانکہ جو پرسنٹیج بتایا جا رہا ہے لگ بھگ ستاون سے زیادہ بتایا جا رہا ہے لیکن عدکارک روپ سے ابھی کوئی بیان اس پہ جب جاری ہوگا کہ کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ متدان ہوا ہے کتنے فیصدی متدان ہوا ہے وہ عدکارک پشتی کے بعد جو آنکھیں جاری کیے جائیں گے اس کے بعد یہ آپ کو معلوم چل پائے گا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اکھلیش کہتے ہو نظر آ رہے ہیں کہ اٹھاون سیٹوں میں ہم آگے ہیں پہلے چرن کی بہت سیدھا سا سوال ایک کیاں کھڑا ہوتا ہے ابھی اتنی جلدی اکھلیش نے یہ کیسے بول دیا دوسری چیز ابھی بھی زبانی اور بد زبانی دونوں جاری ہیں بابا جو ہے وہ ببوہ کو بول رہے ہیں جو اکھلیش ہیں وہ یوگی کو بول رہے ہیں اتکل ملا کر کے ابھی بھی جو کچھ بولنا ہے جو سیاسی تیر ہے کسی کے کم نہیں ہے سب ایک دوسرے پر ابھی بھی داگ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے چناو میں فائدہ لینے کی کوشش ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ہیلیکاپٹر وہ لینڈنگ کرنے دیا جائے گا کوئی کہہ رہا ہے آپ سان نہیں پکڑ سکتے اکھلیش کہہ رہے ہیں بابا کے لیے کہ آپ اگر سان نہیں پکڑ سکتے تو نوکریہ کیا دیں گے تو کل ملا کر کے ابھی بھی جو بیان ہے وہ جاری ہے لیکن اس بیچ پہلے چرن کے جو چناؤں ہیں وہ ہو گئے ہیں لوگوں نے گیارہ زلوں کی اٹھاون سیٹوں پر ووٹ ڈالے ہیں چھے سو تیس پرتیاشی میدان میں تھے اٹھاون ویدھان سبھا کی اور ایسے میں چھے سو تیس پرتیاشیوں کی جو قسمت ہے وہ اب ای بی ایم میں قید ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ جگہ پر اس مطردان میں ای بی ایم بھی خراب ہونے کی خبر آئی کہ جگہ پر یہ بھی کہا گیا کہ جھلپے ہوئی ہیں بی جے پی اور سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے کار کرتاؤں کی بیچ میں ایسے اسی میں ہم آج چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ شبنم پانڈے بی جے پی سے ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ جاوید ایمد ہیں سماجوادی پارٹی سے سپا کے پربکتہ ہیں اور ساتھی ساتھ ورشت پترکار ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی جوڑ رہے ہیں آزاد خالد آپ سبھی کا سواگت ہے سب سے پہلے میں رک کروں گا سپا پربکتہ ہیں جو ہمارے ساتھ ان کا جاوید ایمد جی اس طریقے کی بیانوازی کیا بھی چلتی رہے گی دیکھنے کو ملے گی اور پہلے چرن کا جو چناؤ ہے وہ پورا ہو چکا ہے لیکن ابھی چھے چرن باقی ہیں ایسے میں کیا پشن سے سورج اگا دیں گے جیبانی کی راجنی گئر مریادی بھاسا کا اوٹیو کاؤن لوگ کرتے رہے ہیں یہ دو ہزار تیرہ سے پیرا دیس دے گھرا جس سے دیکھ رہا ہے میں اس کو بہت چرچہ بھی کرنا چاہتا آج حوال اس بات کا ہے جو کسان آندولن کے سمعے لاتھیاں چلیں کسانوں پر وہ اس کے سمعان پر بھی لاکھیاں چلیں آج دیروزواروں پر جو لاکھیاں چلیں نوجوانوں پر جو لاکھیاں چلیں جو مہلاؤں کے ساتھ کس طریقے سے دارتی جنسہ پارٹی کی نیساؤں نے کیا آج یہ سوال اس بات کا ہے 2017 کے لوگ کلیا اس انکل پتر پر ورطمان سرکار کتنے قدم آگے چلی ہے جس وعدے پر جنہ دیس جنسہ نے دیا تھا آج یہ اس کی پرچھا کا پہلا چنہ تھا اس چلوں میں آج پوری طریقے سے بھارتی جنسہ پارٹی اصخل ہوئے جنسہ کا جو مود دیکھنے کو ملا وہ آپ کو بھی دیکھنے کو ملا ہوگا آپ کے جو ساتھی سیوگی پترکار ہیں انہوں نے گراؤن پر بھی دیکھا ہوگا یہ نشت روپ سے سماجواتی پارٹی اور راشتی لوگ دل کا ذجبندن کسانوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ مہلاؤں کے ساتھ سماج کے سبھی ورگوں کے ساتھ جس طریقے سے اس کا سمباد ہوا جس طریقے سے سمنوہ اصطات ہوا اور یہ سرکار جس طریقے سے حرم ہو جی جے چلے ٹھیک ہے جعوید احمد جی میں آپ کے پاس آتا ہوں شبنم پانڈے جی کا رکھ کروں گا شبنم جی ٹھیک ہے پہلے چرنگ کا چناؤ تھا کسان آپ سے ناراض ہے کی نہیں ہے تو اپکش لگاتار کہتا رہا لیکن آپ نے ہمیشہ دلیلی نہیں اب کوئی مددہ نہیں ہے کرشی اور کسان ہم سے ناراض نہیں ہے امیت شاہ بھی پہنچے وہاں پر کئی ڈھائی سو سے زیادہ جو جاٹنے تھا تھے ان سے ملتے ہیں اور ایک محل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کئی ریلیاں ہوئیں کئی امریادت تو ٹپڑیاں کی گئیں امریادت شبدوں کا پریوگ کیا گیا اب ہی چھے چرن باقی ہیں آپ کو لگتا ہے پہلا چرن بہت امپورٹنٹ تھا لگتا ہے تکنیکی خامی کے چلتے ہیں شبنم پانڈی کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں شبنم ہم آپ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ آزاد خالل ہیں ان کا رکھ کر لیتے ہیں ورشت پترکار ہیں جی آزاد جی آپ کا نظریہ کیا کہتا ہے پشمی اتر پردیش پاکش اور وپاکش کے نظریے سے بہت اہم ہے کیونکہ ایک سو چھتیس سیٹے ہیں ابھی آگے بھی کچھ سیٹوں میں آگے اگلے ہونے والے چرنوں میں جو متدان ہیں اس میں کس جو سیٹے ہیں زیادہ جو سیٹے بچی ہوئی ہیں ان میں ووٹ ڈالے جائیں گے لیکن آج کا چرن کیا کہتا ہے آج کا ووٹر کیا من میں ٹھان کے گیا تھا ستہ روڑ دل کے لیے اور جو وپاکش ہے وپاکش کا جو گڑ بندن ہے سماجوارڈی پارٹی اور آر ایل ڈی کا کیا آر ایل ڈی کو جو ان کے جو مکھیاں ہے جہند چودھری ان کی بات جات مانیں گے کیونکہ دو ہزار تیرہ میں جب مزفر نگر دنگا ہوا تھا حالانکہ دوزار سترہ میں کہرانہ پر سیاست گرما گئی تھی اور بی جے پی نے ایک محل بنایا تھا اس بار کیا آپ دیکھ رہے ہیں وہ دھروی کرن ہو ہوا ہے پہلے چرن میں یا نہیں آپ کا نظریہ بلکل دوں گا لیجے پورا وقت لیجے ہم 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 چرن دو ہی ہوتے ہیں ایک چرن وہ ہوتا ہے جب تک ووٹ نہیں پڑتا جب تک جو ہے نیتا جی جنپا کے چرن میں ہوتے ہیں جب ووٹ کر جاتا ہے تو پھر پار سال تک جنپا نیتا جی کے چرن میں ہوتی ہے ایسا اثر دیکھا گیا ہے تو جنجھے لگتا چرن تو دو ہی ہے اور دوسری بات جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں اثر میں نے دیکھا سارے چینلز پہ یہ بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ان امیدوالوں کی اتمنت جو ہے قید ہو گئی ہے اسے لگتا ہے متداتا کی قسمت قید ہونے لگی ہے جیسا کہ کچھلے کچھنوں سے ہمارے دیش کی راجیتی کا صورت صورت جو ہے سامنے آیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ متداتا کی قسمت جو ہے وہ ایم میں قید ہو جاتی ہے اور وہ پانچ سال تک بندت کے طور پر رہتا ہے اس کو لگتا ہے کہ جس کو وہ لائے میں لگ کر بود دیتا ہے وہ اس کے پر گالی کلاتا ہے یا اس کی سنوائی نہیں کرتا چاہے سبتہ ہو یا ویپاکشو ویپاکش کی ذمہ داری کہیں کم نہیں ہے بیاگی صاحب آپ جانتے ہیں کہ لپنٹ کے اندر آگر سبتہ کی ذمہ داری ہے تو اس کے زیادہ ذمہ داری ویپاکش کی بھی ہے بلکل لپنٹ کی دنیا کے سبتے پڑے لپنٹ کی جو بیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ سبتہ کے ساتھ ساتھ لپنٹ بھی اپنی پوری اہمیت رکھتا ہے لیکن ابھی سمجھ باری پارٹی کے پروسطہ آدمی جاوید جی کہہ رہے تھے لیکن وہ میں انتی نسویت رہا ہوں گا کہ اکنیج کتنے بار غازی پور بارڈر گئے کتنے بار وہ کسانوں کے بیچ میں گئے ایک سوال ہے میرا میرا کوئی عروض نہیں ہے میں کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا ہے اور رہا سوال آپ نے عمیشہ جی کا ذکر کیا یا بیجیٹی نیتاؤں کا ذکر کیا جات نیتاؤں سے ملنے کے لیے کسان نیتاؤں سے ملنے کے لیے گئے کیا وہ ڈلی کے اندر ایک سال تک کسان بیکھے رہے کسی آدمی کو کسی منتری کو کسی سنتری کو کسی ودایت کو کسی اہمیلے کو بیجیٹی سے اتنی زہمت نہیں کہ اس کسانوں کے پاس کل جاتا ہے سنگی میں گرمی میں برسان سے یہ دولوں پاٹیوں سے سوال ہے لیکن ابھی ہو چاہ رہا ہے جیسے نہ تو سبتہ سے سوال کرنے کا دم وپکش بھی رہا اور نہ اپیقشاہیں جو جنٹا کی ہوتی ہے لوکسنٹ کے اندر کے سبتہ اس کے کان کرے اور وپکش اس پر نظر رکھے پانچ سال تک وپکش آرام کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اب ہم ہار گئے چلو اب جنٹا خوب بکتے گی ایک زمانہ تھا کہ وپکش کے اندر اٹل بہاری بات پیج ہوا کرتے تھے کانگریز کے ٹائن کے اندر آپ یاد کریں گے تو ان کے اندر بھی اگر بھیجا جاتا تھا تو وپکش کے طور پر ایک نمائندے کے طور پر بھیجا جاتا تھا وپکش کا اتنا ایک طرح سے اہنیت کی لیکن آج وہ کہیں نہ کہیں ساتھ موٹی نظر آ رہی اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نام بندی ہو لگی پالے بندی ہو لگی دیش کے بیتاک تو نہیں کام کر نہیں بلکہ شاید رام پر لوگ زیادہ کمپورڈبل لگ رہے ہیں نام کے بجائے کام کے بجائے رام پر اور 20% بناب 80% آر ایل بھی کچھ بلکل سبھی پارٹیوں نے اپنے اپنے بوتوٹس کو رجانے کے لیے اور موگلائی جی بلکل دھروی کرنے کی کوشش آپ نے ایک بات بہت اچھی کہی لوگتنطر کی خوبصورتی ہے اگر جو پکش ہے اس کے ویروض میں اگر ویپکش مضبوط ہے تب ہی جو سرکار ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے بجائے پی پروکتہ شبنم پانڈے جی ان کا رکھ کروں گا شبنم جی ہوتے ہیں کہ مسلم دھروی کرن کر پائیں جاٹوں کو ساتھ دیں کے لئے حالان کہ رلڈ ہے ان کے ساتھ راجبار پوروانچل میں ان کا جو ووٹرز ان کے ساتھ ہے تو جاٹی پر دھرم پر آ کر کے اصل مددے کہیں چھپ سے جاتے ہیں اور آج پہلے چرنن کا متدان ہو ہے آپ کو کیا سوچ رہی ہوگی جب وہ پولن بود پر پہنچ ہے پہنچ ہر چناؤ ہر چناؤ چناؤ ہر چناؤ 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 جہاں پر کبھی ہمارے پرتکار مہدو نے کہا کہ جنگس پاتی ایسا کرتی تھی جنگس پاتی ہی وہ پاتی تھی جس نے کسانوں کا محصہ کیا کہ کسان آتنا حقیہ کرنے کو مجبور ہو جائے اور ساتھ ساتھ یہ جو کسی پاتیاں آتنا حقیہ رہی ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہیں جب آتنا حقیہ کر رہے ہیں کسان تو ان سب کو کنی جب نہیں ہو رہا تھا ساتھ ساتھ پردیش کی کسان کی جب سرکار تھی تو آزم کو ساتھ ان کسانوں کی زمین کو ہتھلا کر اس بڑا آلوشان کا کالیج کھولتے ہیں اور اس وقت جب کسان اپنی پیرا لے کے اس وقت سے مسلمانتی جو پاس جاتے ہیں تو اکلیج جی کہتے ہیں کہ آرامپور اس کا پردیش میں نہیں آتا اور وہ سنتے نہیں ہیں اور آج یہ گھڑیاری آزو بہا رہے ہیں کسانوں کے مام کے جو سے کسانوں سے کسان کمان یوزنا لینا بگا کار بنانا کسان دیما یوزنا سے چہت لابانیج کرنا یا اس کا پردیش کی پردیش کی جنت کو بغیر پروبار سے انہیں جنت اللہ امکاری یوزنا سے لابانیج کیا ہماری ساتھار میں اور اسی بردیش کی جو ہم نے کہا تو ہم نے جاتی برم کو لے ساتھ نہیں کہا ہمارے مستی ونسی جی نے کہا اکتی پردیشت وہ لوگ ہیں جو بارتی جنتہ پارک کے کام اور لکات کے بارتی جنتہ پارک کے ساتھ تو ہم اسی پردان کرتے ہیں جیس پردیشت وہ ہیں جو آتن کی مادرہ بہت ساتھار کو بڑھا دیتے ہیں تو اگر یہ پترکاریچہ کو دھن سے نام پر پاتا ہے چلیے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ سپا پروکتہ ہے جعوید احمد جی ان کا رکھ کر لیتے ہیں جعوید جی سیدھی سی بات ہے کہ اب بھی جو تیر نکلنے ہیں وہ بڑے اپشبد ٹائپ کے یوز ہو رہے ہیں آپتی جنت شبد ہیں وہ ان کا اپیوگ کیا جاتا ہے پہلے بھی وہ آپ تو پہلا چرن بھی ہو گیا آپ کے نیتہ گازی پور بارڈر نہیں جاتے ہیں ابھی ہمارے جو ورشتری سہ ہوگی ہیں انہوں نے اس بات کو کہا آپ کے سامنے کی گازی پور نہیں جاتے ہیں اپنا مضبوط وپکش کا رول نہیں نبھاتے لیکن جب انہیں کسان ووٹوں کی چنتہ ہوتی ہے تو کسانوں کا پرتیت ندھتو کرنے والے آر ایل ڈی سے وہ گڑ بندھن ضرور کر کے ان کا ووٹ پانے کی کوشش میں ہیں جعوید احمد جی جعوید احمد جی آپ کا آواز مل رہے ہیں چلے شاید ان سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے پھر سے سمپرک جوڑنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ورشت پتھرکار جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں آزاد خالد جی ان کا رکھ کر لیتے ہیں آزاد جی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ مضبوط وپکش کا ہونا ضروری ہے لیکن اس دور میں مضبوط وپکش نظر کہیں نہیں آتا اگر آپ دلی کی چلے بات کر لیتا ہوں ایک اگزامپل لے لیتے ہیں وہاں پر جو سیٹے ہیں اس کے حساب سے تو وپکش ہے ہی نہیں دوسری بات اگر یہاں کی کر رہے ہیں جی مضبوط وپکش مضبوطی کا کرائٹیریہ یہ نہیں ہے کہ ہم کنکھا بل میں زیادہ ہوں مضبوطی کا دائرہ یہ ہے مضبوط اگر آواز ہے جنرلیس کے پاس کچھ نہیں ہوتا میں نے 24 سال میں یہ دیکھا ہے کہ سب سے کمزور جو پرانی ہے دنیا میں وہ ایک جنرلیس ہے اس کے پاس نہ ہتھیار ہوتا ہے نہ اس کے پاس سرکشہ ہوتی ہے نہ اس کے پاس decision making کی پاور ہوتی ہے لیکن وہ اگر مضبوط ہے اور صحیح میں جنرلیس ہے تو اس کے پاس دو روپے کا کلم ہے وہ بھی اپنی چاہت رکھتا ہے وہ پکش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنکھے اوال میں آپ بہت ہو وہ پکش کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنرلیس کے مددوں کو اٹھانے کا مادہ رکھتے ہوں اور ان کو آپ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہوں آپ بہت زیادہ بھی ہو لیکن آپ کے اندر بات کرنے کی چھنٹانہوں تو بیکار ہے ایک بات راہ سوال میں شاملنمی کی ایک بات سے کہوں گا انہوں نے کہا تسٹی کرن میں کسی بھی طرح کے تسٹی کرن کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں وہ کسی کبھی ہو جی اگر ایک آدمی کو سپورٹ ملے گا ایک کو نہیں ملے گا چار سگل آئی ہوں گے اس میں سے ایک کو سپورٹ ملے گا ایک کو نہیں ملے گا تو وہ بھی تسٹی کرنے لیکن یہ بیزے پی تسٹی کرن کے نام پر بات کرتی ہے وہ یہ بتائے کہ اگر پورے دیش کے اندر طلاق کا مسئلہ دیکھیں یہ گھر بیٹھنے والی مہیلاؤں کی بات کریں میں کسی ایک کی مہیلہ کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جو ہائی پروپائلے ان کو در بکھا رکھا یہ کی اگر آکڑے دیکھیں گے پورٹ کے اندر اور پھانوں کے اندر کتنی مہیلاؤں کے معاملے ہیں جس میں مسلم کتنی ہے غیر مسلم کتنی ہے لیکن دل جو ہے وہ مسلم مہیلاؤں کے لیے آئے تو شاید یہ بھی تسٹی کرن ہے اگر دل آنا تھا تو سب کی نہیں آتے لیکن مجھے لگتا ہے تسٹی کرن کے کوئی نہیں بچا ہے لیکن میں اس مدے میں نہیں جانا چاہتا میں صرف ایک بات کا جواب دے رہا ہوں کیا جی صرف دکت یہ ہے ہمارے دیش میں ہر پولٹیکل پارچی کو پہلے دیش سمجھ میں آنا چاہیے دیش کے لیے کام کرنا چاہیے پھر وہ ووڈ بینک کی راجعیتی کرے جردہ دیش کا یہ ہو جا ہے کہ جب ہم کو بینجی اور گوہ جی اور ببوہ جی اچھے لگتے تو ہم کو بہت اچھے لگنے لگتے ہیں ہم کو آر ایل ڈی اچھے لگتے ہیں آر ایل ڈی کے ساتھ سلے آتے ہیں ہم کو سوامی پرساد مورے جب بی ایس پی میں تھے تو وہ برے لگتے تھے لیکن جب وہ بی جی پی میں آجاتی تو کونسے ساب ان سے نہ آجاتے چیک بات ہے بلکو سہیگا اس کے بعد بہت سوامی پرساد مورے اب تماجبازی پارٹی میں چلے گے تو بی جی پی کے نظر میں ان کے اندر فوراں جو ہے رائمی پر کیرے پڑ گئے ہیں اور تماجبازی پارٹی کے لیے وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں تو یہ یہ ہکر کہاں سے آتا ہے یہ واشنگ پارٹر کہاں سے آتا ہے یہ بہت بہت سلال ہے کانگریس کے کوئی نیتا چاہے وہ ریٹا بہنگوان جوشی جی ہوں چاہے ابھی تازے تازے دو چار لوگ ہیں میں نام لوں گا آپ کو تھوڑا سا عظیب لگے گا لیکن وہ لوگ جب کانگریس میں تھے تو وہ بہت خانق تھے جہتی ہے وہ بہت سبا میں آگے تو بہت اچھے ہو گئے وہی آجی بہت سبا سے جب سبا میں آ جائے گا تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا سوال یہ نہیں ہے بہت امانداری سے پسکائیتا کی باشا میں بات کرنا چاہتا ہو جنلس کی باشا میں تورٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو آپ نوٹ بینک کی رانی تھی کیجئے لیکن آپ دیج سے سمجھوتا نہ کیجئے ملیوں سے سمجھوتا نہ کیجئے سکتہ میں آنے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم سکتہ میں آگئے ہم نے سکتہ ہے بہت دیکھی ہے ہم نے اسی لکھنوں کے اندر سماجبالدی پارٹی کے کاریکال کے اندر پیچرز کو پٹھتے ہوئے دیکھا ہے وکیلوں کو پٹھتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے وہی لاتھی بہنگی کے کاریکال میں بی ایسی کے کاریکال میں سیونٹ کو بھی لختی دیکھی ہے سب کو لختی دیکھی ہے ابھی آپ دیکھیں گے وہ تیسر سے جو بہنگی کے کاریکال میں ان کو مارا پانی میں ان کو لٹا دیا پانی کے اندر وہ گھوزے بچنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا وہ بھی جو اگر آپ شاید آپ کے آرسائید میں ہوں گے میں تو میں دیکھ دوں گا وہ سرکاروں کا جو روپ ہے وہ اس لیے نہیں بدل پاتا ہے کہ جو منشا ہے جو بل پاور ہے وہ جب تک لوگوں کی اماندار نہیں ہوگی میں نے واسطہ ہی دیکھ ذکر اس لیے نہیں کیا میں کوئی کانگریس کی طرف سے یا باجبہ کی طرف سے یا اشتی کی طرف سے یا بی ایسی کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں میں ایک جنتہ کے دیکھئے آپ اور ہم جنللسٹ ہوگے ہیں وہ جنلسٹہ کے سیدھے سمباد ہوتے ہیں بلکل اور اگر بات کر لیں سکتہ کا اور جنلسٹہ کے لیکن آزاد جی ان دنوں جو الزام ہے وہ بہت سارے لگ گئے ہم لوگوں پر یہی سیاسی دل لگاتے رہتے جی ایک تبکہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن میرے حساب سے نام پکش ہے نام پکش ہے نشپکش ہے جی آتا ہوں آپ کے پاس آزاد جی جی آتا ہوں آپ کے پاس جاوید احمد ایک بار پھر سے جوڑ گئے ہیں جاوید جی آپ تک آواز پہنچ رہی پہلے میں چک کر لو سنشت کر لو جاوید جی اب ایک بات بتائیے آپ مضبوط وپکش کا جو آپ کا کام ہے وہ کیوں نہیں کیا آپ نے جب گازی پور بارڈر میں تھے ہمارے جو ورشت سہ ہوگی ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں اس بات کو کی آپ تب کیوں نہیں وہاں گئے یامد شاہر بللی میں کیوں نہیں گئے ان کسانوں سے ملنے انہوں نے دونوں کی بات کی تو آپ لوگوں کا جو چال چہرطر چہرہ ہے وہ چناؤ کے وقت کا الگ ہوتا ہے لیکن اس کے پہلے الگ ہوتا ہے اس پہ تھوڑا آپ کو پتھپریہ دے اپنی جی بات کی بات ہے آجات صاحب نے جو بات کہی ہے آجات صاحب سینئر جنرلسٹ ہے میں ان کی کسی بات پر کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن جو سوال آیا ہے سامنے جی کہ کسان آندولم پوری طریقے سے گھر راجبی تک تھا اس میں جو کسان پنتکن تھے انہوں نے بلکل دوری بنا رکھی تھی اور جو بھی بپچھی ڈل تھے انہوں نے جشت روح سے کسانوں کے سمرخن میں اپنا جو نیٹیگ جائے تکا کہ ان کو ہمارا نیٹیگ سمرخن ہے وہ دینے میں سماجواہدی پارٹی ہے اکلیو جی کبھی پیچھے میں سماجواہدی پارٹی کی پرشت گھوم بھی کسان راجبی سے رہی ہے اس میں بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے جی تریکے سے لوگ دل کی چوگل چرنگ سنڈی کی راجی پوری طریقے سے کسان آدھاری تھی وہی بھوم کا سماجواہدی پارٹی کی بھی رہی ہے اس میں جیس طریقے سے لگاتار آروپ لگائے گئے کہا گیا کسانوں کو موالی خالستانی آتن کی کیا کیا نہیں کہا گیا سب سارے جب حکنڈے اپنا لیے اور بھارتی جن کا پارٹی حتاس ہو گئی اور یہ پانچ راجیوں کا چناہو جس میں سب سے مہترکون اُسطر تو جیس کا تھا تو یہ لوگوں نے دیکھئے کسان جل تو واپس لیکن 753 سے ادھی کسانوں کی سہادت پر آج بھی بھارتی جنسہ پارٹی مہول ہے سمدھے دلہ کا ایک سمدھ بھارتی 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 کسی بھی نیکہ نے آج تک اس بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس نے اتر پردیس میں جو سترہ میں لوگ پلیا اور سمکل پتل جاری کیا تھا اس کا کیا ہوا پہلی کیا جب ہماری بہن سبنم جی نے کہا کہ ہم آتنک وادیوں کے سمر تک ہیں آج پشن میں جہاں اٹھاون سیٹوں پر جو مددان ہوا ہے اسی خیصت جنتہ نے ایک رائے ہو کر یہ طے کرنی رہا ہے کہ کون اتر پردیس کے دکاس میں باغت تھا کون جملوازی کر رہا تھا اور کون کون کس کی پرشت بھوم جائے شبنم جی آپ پر عزام لگایا ہے کہ آپ نے کسی کو بھی کسی کے لیے بھی کام نہیں کیا اتر پردیس میں صرف جملوازی آپ نے کیا آپ نے پرانا جواب کا سنکلپ پتل تھا اسے بھی پورا نہیں کیا جاوید جی کہہ رہا جو بچانی کی بات ہو جب آپ آگرہ سے ساتھ اور خواہ سے آپ کو بھراتا ہی پر اسے اور تم آپ یہ بات کریں تو کہیں کہ یہ جنگا بھی یہ ساتھ ہے وہ ہی ہوئے کہ یہ ساتھ ہے جو کی کوٹانے بادی میں مشہد سکتا تھا رسکہ سیار میں مشہد سکتا تھا آتنگوار میں مشہد سکتا تھا وہ ہمیں پرگلانے پاسان کر رہا ہے اگر یہ اس کیم لوگJaسی جنتا کی شکل ہو رہ ہمارکس کے بشاہ سے یہ لگاتا ہے اپنی خلقوں کے گنورمنٹ پر جنگہ سے نبانا کام اور تمام کی پہلی اپنی کو سکتے کی جس بہت بھی یہ بہت کا بہت پہ ہو کیسے کوئی چیز آنگی کر رہے ہو یوکی شاہے کچھن ہو یا پورا ہو اس کا پہلی ہے بخشن ہو اس کا پہلی کی جنگہ بھارتی جنگہ پہ سرکار پر بشاہ کی ہے اور اس بشاہ کے ساتھ اس چناہ میں اتر رہی ہے چناہ میں بھول کر نہیں ہے موسیقی ٹھیک آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں آزاد جی آ رہا ہوں موسیقی 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 اس پر پتن پر ہے لیکن قانون قیول مہلہ مسلم مہلہوں کے لیے بنایا ہے مجھے اس بات پر اعتراض نہیں کہ مسلم مہلہوں کے لیے کیوں بنایا میں کہہ رہا ہوں کہ ہندو مہلہوں کے لیے کیوں نہیں بنایا کیا ہماری ہندو مہلہوں کے لیے ہمیں اس سوال کیسے ہوگا ہے موسیم مہیناؤں کے لئے آپ نے کانتیاں بہت سواگت ہے لیکن ہندو مہیناؤں کے لئے کانتیاں نہیں چرا اس سوال کیسے ہوگا ایک بات آپ کو چونکہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے آپ کو اس میں جانا لیکن میں آپ کے اس پر سہنگی آپ پارلمنٹ کے ریکارڈ میں دیکھ لیجے لیکن سوال یہ ہے کہ کب پولٹیکل پارٹیاں جنسا کے ہتنے اور بیش کے ہتنے سوچنا شروع کریں گی ابھی جعوید بھائی کہہ رہے تھے کہ جنسا نے من بنا لیا تو ان کو کیسے پتہ لگے کہ جنسا جو ہے وہ کس کو بوٹ کر کے آئیے اگر گفت مصدان ہے تو جعوید بھائی کو یا سماج بازی پارٹی کو کیسے پتہ لگا تو انہوں پارٹیوں کا میں کہہ دوں سب ہی پارٹیوں کا ایک آل ہے کہ جنسا کو بروس بنا کے بھوم بنا کے اور اپنے نرادار مجدوں کے آدار پر سب سے ایجنڈے کے اندر کسان ہے لیکن کسان کی دردرسہ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آزادی کے لیے کہ آج تک کسان مجدہ رہا ہے ہر پولٹیکل پارٹی کے اوپر کسان کا مجدہ رہتا ہے لیکن کسانوں کی زمینی ستی کیا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں بلکل حقیقت کچھ اور ہے ہم بلکل ٹھیک ہے آزاد جی جادید جی آپ کا رکھ کروں گا بلکل ابھی آزاد جی نے کہا کی کسانوں کی بات کسانوں کے ووٹ بینک کی بات سے کسانوں کو سادھنے کی بات سب ہی کرتے ہیں لیکن کیا واقعی میں ان کے لیے کام کیا جا رہا ہے سماج باتی پارٹی اور راشتی لوگزل کجبندھن نے جو سنشک کیا ہے کہ ہمیں کسانوں کو کسی بھی قیمت پر کرج مکت کرنا ہے اس کی آمدنی کو بڑھانے کا کام کرنا ہے چاہے وہ گھرنا کسانوں آن کسانوں جی جی پلیز جلدی کیجئے پورا ہاں یہ میں بھی کہنے جا رہا تھا دوہزار بارہ سے سترہ تک کیا کیا نہیں نہیں آپ کے آپ کے سوال جو ہے جائد ہے جی وہ سوال جو ہے میں اس کو اس کو دنائل نہیں کر رہا ہوں جو کچھ ہے وہ سامنے ہاں کسی چیز کے لیے ہم بھارتی جنتہ پارٹی والے لیوک تو ہے نہیں کہ ہم اس کے لیے کچھ دوسرا طرف کا پتہ چل دیں ہم سنکھل ست پر بات نہ کریں ہم خالی گرمی پر بات کریں ہم سربی پر بات کریں تو آپ بھی تو کہتے ہیں چربی آپ بھی تو کرتے ہیں چربی نکال لیجئے گا آپ بھی تو گرمی کا جواب چربی سے دیتے ہیں چلم جی بھی کہہ دیتے ہیں ہم جنتہ کے مردوں پر جنت پروکار سے بڑے مردوں پر کھرے نہیں اترے تو جنتہ نے جنا دیز دیا ہم کو بھی پچھ میں بائٹنے کا لیکن جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا ان لوگوں نے کیا کیا آج 123 چیزیں ملے ہیں بلکل دیکھیں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں چھتے دو ورسوں سے کرونا کال میں کھانی اور کھانی بھارتی جنتہ پارٹی ساکتے جا سکتی تھی باقی سماج بھارتی پارٹی کے کار کرتا ہوں جو بھی لوگ ہوں ان کے ساتھ کس تنکے کا دوروہار کیا گیا کس تنکے سے فرضی مقدمے لگائے گئے ہم راہ گیروں کو پلائن کر کے آئے لوگوں کو بھوجل نہیں دے پائے بھوجل کسان کے لیے کسان کے لیے آپ نے اندردی کی بات کی only one 10 seconds آپ نے کہا کہ کسانوں کو کھالکتانی کہا گیا ان کو کہا گیا آپ خلق سے اوپرے چلو آپ منج پہ نہیں جا تکتے آپ غزی پور نہیں جا تکتے کیا آپ نے اس کے لیے پارلیمنٹ پہ جا کے گھراؤ کیا کہیں جا کے آپ نے پردرشن کیا کہیں جا کے آپ نے پردرشن کیا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب پارلیمنٹ چلی تو سنیوٹ بپچھ نے کس طریقے سے سانسادوں نے دھرنا پردرشن کیا جو ایک لوگتانکریس پردرشن میں سیاہ سماجوادی پارٹی کے لوگوں نے بیدھان خالی صاحب بیدھان سبائی اس طرف پر بھی اس کے کارکرم آتا ہوں شدنمگی آپ کے پاس آتا ہوں تائسیلوں میں دھرنے ہوئے کلا مکھیالے پر دھرنے ہوئے آیتا نہیں ہے دیکھیں اب بھارتی جنتہ پاس کی ترہ سے تو کیا نہیں جائے گا کہ یہ ڈھوگ اور ناچا کا اور پرچال جیوی لوگ یہ لوگ کرتے کیا ہیں کیا نہیں کرتے ہیں تو خالی صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں امہ جی آپ بھی دیکھ رہے ہیں مولانسی یادر جی وہ تو سانساد کے اندر تاریخ بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں بھارتی پرمپرہ رہی ہے اس کو کیا مانا جائے گا میرا جواب کانٹرکشن ہے آجا بولی ہے آزاد جی آپ کو روکنا چاہوں گا جاگے جتنی بات پوری کیجئے جلدی مجھے شبنام جی کے پاس آنا ہے دیکھیں خالی صاحب ایک پرمپرہ رہی ہے یہ بھارت کی پرمپرہ ہے یہ ہمارے لوگتر کی خوبصورتی ہے ہمارے نیتا آدھلی ملائم سنگی نے یہی کہا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ صدن میں ہیں یہ پناہ جیت کھرائے یہ انتیم سطر میں کم کہا نہیں کہا گیا اور دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروتہ ہمارے نیتا ملائم سنگی کو پانی ٹی پی کر کوڈ رہے اور پرسو پردھان منتری نرین موڈی جی راست بہا میں ہمارے نیتا ملائم سنگی کو کوڈ کر رہے تھے پرسنسہ کر رہے تھے ان کی راجنی تک پورے سنگھر کو انہوں نے سلام کیا پرام کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کوئی محافت کوئی محافت سنائیں گے جنرین موڈی جی کو بھی بار بار چھوڑری چھوڑن سنگی کو یاد کرنا سنسا ہے دیکھیں نام لینا ضروری ہے کیونکہ آگے چناؤں کی مجبوری ہے ٹھیک آتا ہوں جانگے جی آپ کے پاس شبنا پانڈے جی پرثکریہ آپ کی آپ کو بتایا جھوٹی پارٹی آپ پانڈے پر دکھانا ہوا اس کو پلے یہ جوزی کہیں اور آپ یہ سہوٹ پانڈے پہنے آپ موڈا جی جگہ پر جب مستی مہتی جاتے وہ اترائی چیتے جاتے نہیں ہو نائی جگہ جگہ جاتے جاتے نہیں یہ چیتے رکھا رکھا تو ان کی سکھتا کو زیادہ دیتا عردہ سے مورنی تا آج انہیں نائی دیتا رہا ہے اس گھر رامپور میں کسانوں کی چکھتی ہے تو سکھتا سکھتا رامپور کسانوں سے دیتا پولے جیل کسان آپ کو سکھتے سکھتا سکھتے دیتا میری اگر یہ سکھتے کسانوں اگر آپ کو آراد لگانا ہے تو ہم نے اس سے بھی بہت خوڑی رسی سے کہتے ہیں یا اچھا ہم جب سے کہتے ہیں تمام اسی جگہ کو ہم نے بپاس کیا ہے جو بھی ایک نظیر پنکیا ہے اور اس کے ملسوں سے پہچکا ہے اس ملس کے دوسرے پردیسے کے لئے اس سب کا جیسا لگ رہا ہے جو بھی بھی جو ہمارے انکانسا ہوئے ہیں جو ہم نے بلدرس کیا ہے جوارے کو معافی آرہ کے اس ملس کے دوسرے پردیس بھی جلت رہا ہے تو کہیں لے کہیں جب پاس کے آپ جرون حترہ کے مہنے کا چلوز کو اپنے گربندت کے ساتھ چناہ لیتے ہیں ٹھیک کہ آتا ہوں آزاد جی آپ کے باس ٹھیک 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 ڈ spotted ڈ ڈ ڈ ڈ تو دیکھیں اس پر آزاد جی کا آزاد جی کو آزاد جی کو میں سوال پورا کر دیتا ہوں ہاں میں سوال پورا کر دیتا ہوں ہاں کریے آزاد جی کا ایک بیان ایک بیان ابھی سنجھے نشاد جی کا آیا تھا کہ ران چندی جی کا جو جنم ہے وہ نیوک سے ہوا تھا آدھر ران چندی جی کو لے کر کوئی آدمی اتنا بڑا بیان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کا جنم نیوک سے ہوا تھا وہ رشتہ جی کے کچھ نہیں تھا پھر بھی وہ آپ کے بیٹ بندن میں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو سوکنے چاہیے جنمتا کو بتانا چاہیے ہمیں اعتراض نہیں ہے ہمیں بالکل اعتراض نہیں ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ سکتا پانے کے لیے کوئی بوا بوا کرے یا جہین جی کے ساتھ جائے یا تو ہمیں پرسال مورے کے جائے لیکن آپ کے تو ران جو ہیں آئیڈل ہیں آپ کے کیا پردیش کے آئیڈل ہیں میرے بھی آئیڈل ہیں لیکن اگر جس شخص میں یہ بیان دیا کہ رانٹان جی کا جنرم نیوک کے ہوا وہ دستق جی کے ٹکس میں ہی تھے اور انہوں نے کیا کیا کہا وہ آپ نے سنا ہوگا آپ اس پر بتائیں کیا کہتی ہے دیکھیں میں نے اس طرح کی کوئی ٹپپنی ابھی تک نہیں سنی ہے ٹھیک ہے آزاد جی بات پوری کر لیں دی جائے شبلم جی کو بہت جلدی تیس سیکنڈ کے اندر شبلم جی اپنی بات پوری کیجئے جو پس پندپنا ہے چلی ٹھیک ہے جاوید جی یہ بتا دیجئے کم شبدوں میں کی چھے چرن ہیں آگے کیسی طرح کی بیان بازی جاری رہے گی دھروی کرن کرنے کے لیے یا آگے کچھ واقعے میں اچھی چیزیں اچھی ویچار دھارہ کے ساتھ آپ لوگ آگے آئیں گے بیانوں کے جو بھی ہمارے گردنگن کے ساتھ ہی ہیں نیشی کروپ سے ہماری قرب سے گھر مریادی یہاں مریادی سبجوں کا کبھی اپیوگ نہیں ہوا ہے اگر کوئی بات جو بھی آ رہی ہے شیلم جیوی آپی کے مکھیاں نے کہا تھا یوگی جی کو یوگی جی نے کیا کہا تھا یوگی جی کیا کہتے ہیں یوگی جی نے سب دیکھئے پردھان منطری جی سے لے کر یوگی جی تک ان کے بیس میں اور بھی نیتا ہے نڈہ جی ہے یہ کسی طرح کی باتہ کا اپیوگ کر رہے ہیں اپنی جواب دہی سے بچنے کے لیے جنتہ کو بھمس جواب دہی سے نہیں کہیں نہ کہیں جنہ گنہ جنہ کا ذکر ایک کارکن کے دوران کیا تھا جس کے بعد گنہ آ گیا اس کی خوبیاں بتا گئی گئی گننے کے حساب سے ٹھیک ہے نا خیر وقت اتنہ ہی تھا آپ کا شکریہ جاوید جی شبنمپانڈے جی آپ کا شکریہ آزاد خالد جی آپ کا بھی ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو کل ملا کر کے پشمی اتر پردیش کی آج 58 سیٹو پر بوٹنگ ہوئی ہے لوگوں کا کیا موڈ رہا ہے کس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے کس کو پسند کیا ہے کس کو پسند نہیں کیا ہے کس کو جتایا ہے کس کو ہرائیا ہے 623 پرتیاشیوں کی جو قسمت ہے وہ EVM میں قید ہے فیصلہ 10 مارچ سکر فیلحال سیدھا سوال میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے جی ایم ڈی نیوز اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ڈی ہے اٹھ ریٹ جی ایم ڈی نیوز سلاش